ہلو ایوری وان تو کیسے ہو آپ سب لوگ آئی ہوپ یا آپ لوگ اقدم خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں کیا ہونے والی ہے وہ تو آپ لوگوں تھمبلل سے پتہ چل ہی کیا ہوگا تو فائنل یا آج اتنے زیادہ دنوں کے بعد میں اپنا نیو سیٹ اپ بنانے جا رہی ہوں کیونکہ ہر یوٹیوبر کا ایک شوق ضرور رہتا ہے کہ اس کا خود کا اسٹوڈیو رہے اور اگر آپ لوگ اپنا سیٹ اپ بنانے ایفورڈ نہیں کر سکتے تو اس ویڈیو کو ضرور سے پورا دیکھ کر جانا کیونکہ اس ویڈیو میں ہم بالکل بھی فضول خرچی نہیں کریں گے ساری چیزیں خود سے ہی بنائیں گے اپنے ہاتھوں سے تو سب سے پہلے میں نے یہ والی ٹیبل لے لی جو ہماری یہاں پہلے سے تھا لیکن مجھے چاہیے تو وائٹ ٹیبل جو یہ تھا نہیں اس لیے میں نے میشوں سے وائٹ والپے پر منگا لیا اور اسے میں نے دھیر دھیر اپنے ٹیبل پر چپکانے سٹارٹ کیا لیکن اسے چپکاتی ہوئے مجھے اتنا زیادہ ڈر لڑا تھا کہ کہیں یہ خراب نہ ہو جائے کیونکہ یہ اتنے سٹکی ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں چپکانے ہوتے ہیں وہاں پہ نہیں بلکہ کہیں اور چپک جاتے ہیں اور اکثر سے چپکانے میں اندر ائر لے لیتا ہے جسی یہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تو اس لیے سے چپکانے کے لیے میں نے اپنے آپ کو بلایا اور انہوں نے سچ میں بہت اس چیز چپکا دیا تو میرے اس ٹیبل میں ایک چھوڑو سا ڈروڈ بھی تھا جسے میں نے پینٹ کیا ملدب صرف اس کے لوگ کو ہی پینٹ کیا اور یہ تک ہمارا ٹیبل بلکل ریڈی ہے لیکن ڈسک ہے تو اس کے اوپر ارگنائزر رہنا تو بلکل ضروری ہے تو اس ڈیز کو تیار کرنے کے لیے میں نے بہت ساری ارگنائزر لیے جسے میں نے خود سے بنایا اپنے ہاتھوں سے تو اگر آپ لوگ کو اس میں سے کسی بھی چیز کی ویڈو دیکھنی تو میں نے ڈسکرپشن میں لنک دے دیا ہے آپ تو مہارے رکھیں ایسلی دیکھ سکتے ہیں اور ہاں ویڈو دیکھ کر چھوڑ مت دینا اس ویڈو کو لائک ضرور سے کر دینا میں نے چھوڑ چھوڑ سی ارگنائزر بنایا تھے جسے میں نے اچھے سے ارنج کر دیا اور ہی جار سے میں نے پینٹ کیا تھا اس میں نے پینٹ برشز رکھیں اور ابھی ابھی میرا گلو سٹک بیایا تھا تو میں نے اسے بھی رکھی دیتے ہیں تو میں نے اسے بھی رکھ دیا ایسے آپ لوگوں مجھے ہمیشہ کومنٹ کرتے رہتے تھے کہ اپنا سٹوڈیو دیکھا اپنا سٹوڈیو دیکھا اس لیے مجھے لگا کہ مجھے نیو ٹیبل پر ویڈو بنائیں چاہیے اور اس کی ویڈو آپ لوگوں سے ضرور سے شیئر کرنی چاہیے یہ دیکھو میں نے اپنے ڈسک پر بہت ساری چیزیں لگا دی لیکن پھر بھی مجھے یہ تھوڑا سا خالی لگ رہا تھا لیکن میں اپنے ٹیبل پر صرف کیوڑ کیوڑی چیزیں رکھ رہا تھا اس لیے مجھے لگا کہ یہ بھی کیوڑ ہے میں نے اسے بھی رکھ دی یہ تو میری نیز ہے یہ کہاں سے آگئی تو چلو شب آہی گئے تو میری کیوڑ کیوڑ سے سبسکرائبرز کو ہائے کر دو اور ویڈو کو لائک کرنے کے لیے کہہ دو چلو بیٹ اب تبارہ کام ہو چکا ہے اب جاؤ 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 تو اب میں اس کے اوپر رکھوں گے اپنا ائرپورٹ اس پر میں نے بھائی نے کوا بھی لگا دیا ہے اور فیک فلارس کو رکھنا کیسے بھول سکتے وہ تو رہنا بہت ہی ضروری ہے یہ اس سے خوبصوری تو اور بھی بڑھتی ہے اب میں اس پر اپنا فونی سٹینڈ بھی رکھ دینی جس کا بھی کچھ کام ہے نہیں لیکن پھر بھی رکھے دیتے ہیں اور یہ ہے میرا LED لام جسے میرے سٹوڈیو میں آنا بہت ضروری ہے یہ LED لام ملٹی فنکشنل ہے کیونکہ یہ لام کا کام تو کرے گا ہی ساتھی میں ہم اسے ایزا موبائل ہولڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب میں اپنے ڈیسک کو تھوڑا سے جوتے چپل سے بھی ڈیکوریٹ کر رہی ہوں تو جیسے کہ میں نے آپ لوگ بتایا تھا اس میں ایک چھوٹو سا ڈرور بھی ہے جس میں میں نے صرف اپنی کام کی چیزیں نہیں رکھی کیونکہ اس میں زیادہ چیزیں اٹھ نہیں سکتی ہیں ہمارا سیٹ اپ آل مان سٹریڈی ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی ہمیں اس میں اور بھی چیز لگانی ہے تو میں نے سوچا کہ یہ ساری چیزیں میں نے خود سے بنایا تو اسے بھی خود سے بنا لینا چاہیے تو میں نے لے لیا ایک پرانی جھاڑو جس میں سے میں نے اس کا ایک وڈن سٹک نکال لیا اسے اچھے سے صاف کر دینے کے بعد میں اس کا یوز کر رہا تو میں اس کا یوز کر رہا بنانا جانبی ہو ایک وال گریٹ جو آپ کو انہیں نہیں دیکھا وہ ایسا کبھی ہوئی نہیں سکتا تو ان اس ٹکس کو چپکانے کے لیے میں نے یوز کیا ہے ہوت گلو کا کیونکہ فیوی کول سے چپکانے بلکل بھی آسان نہیں تھا ایسے میں آپ لوگ ایک بات بتاؤں اس ویڈو کو میں نے پورے چار دن میں کمپلیٹ کی ہے مطلب تھوڑی تھوڑی ویڈو کرے میں نے اسے تین دن میں بنایا اور ایک دن میں اسے ایڈٹ کیا کیونکہ آج کل میں اتنی زیادہ بیزی ہوگی کہ کچھ بھی کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا آتے دن تو اسکول میں بید جاتا ہے پھر اسکول سیاہ کا ٹیوشن جانا پڑتا ہے اس کے بعد مجھے ویڈو بنانے کا تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے ویڈو بناؤ اسے ایڈٹ کرو ووائس اوور کرو اتنا کرتے کرتے رات ہو جاتی ہے ایوین مجھے سیلس شٹیڈی کرنے کا اتنا مشکل سا ٹائم نکالنا پڑتا ہے لیکن پھر بھی میں آپ لوگ کے لئے ٹائم نکال کر ویڈو بنا ہی لیتی ہوں کیونکہ ویڈوز بنایاں تو میں نے شوق ہے یہ دیکھو میں نے گریٹ کو وال پر لگا دیا ہے اب میں اس میں سوڑا سا لائٹ لگاؤں گا بہا پڑی ہے آج کی ویڈوز مجھے اتنا زیادہ بولنا پڑ رہا ہے صرف بتا رہی ہے کہ تم جبڑے میں درت ہو گیا بولتے بولتے کیونکہ ابھی تک میں نے صرف شورٹ ویڈو میں ہی وائس اوور کی ہے پہلی بار لانگ ویڈو میں ہی وائس اوور کر رہی ہوں سو فائنلی ہمارا سیٹ اپ پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے تو آپ کو اسے دیکھنے کے لئے ریڈی ہو موسیقی